دیں گے سوال نمبر چودہ یہ نصرین اور عبرار کی طرف سے سوال ہے دن کا تعلق انڈیا سے ہے ہمارے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے اور ہماری مہانہ کمائی میں بچت بھی نہیں ہوتی اور ہندوستان میں کوئی اسلامی غیر سودی بینک بھی نہیں ہے جو ہمیں بغیر سود کے کرزہ دے سکے اب ایسی صورت میں کیا ہم اپنا ذاتی مکان بنانے کے لیے سودی بینکوں سے کرز لے کر اپنا مکان بنا سکتے ہیں یا نہیں سوال نمبر چار کا جواب دیتے ہوئے بتا چکا ہوں کہ سود کا معاملہ نہت خطرناک ہے سود لینا اللہ اس سے علان جنگ کے مترادف ہے اور ایک اور عدیث میں آتا ہے کہ سود لینا ایسے ہے کہ جیسے آپ نے چھتیس مرتبہ زنا کیا ہو بلکہ اس سے شدید اس سے زیادہ سنگین جنم ہے چھتیس مرتبہ زنا ایک مرتبہ اگر زنا کیا جائے تو سدا کیا ہے سو کوڑے مارے جائیں اگر زنا کرنے والا شادی شدہ نہیں ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنگچار کیا جائے پتھر مار مار کر ہلا کر دیا جائے ایک دفعہ زنا کریں اتنی بڑی سدا ہے اور سود لینا جو ہے تین گرام چاندی آپ سود لیں ایک درم آپ سود لیں جو یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے چھتیس مرتبہ زنا کیا ہو بلکہ اس سے زیادہ سنگین جنم ہے اس لیے سود سے بچا جائے سود کی وجہ سے انسان پہ لانتیں نازل ہوتی ہیں تو برکتوں سے محروم ہو جائے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں یم حق اللہ الربا ویوربی صداقات اللہ تعالی سود کو ختم کرتے ہیں تو سود کا معاملہ کریں گے آپ کے مال میں برکت نہیں ہوگی آپ نقصانات میں واقع ہو جائیں گے دلی سکون آپ کا چھن جائے گا گھر کا محور ایسا ہوگا کہ آپ کو وہاں سکون نہیں ملے گا اس لیے سود سے دور رہا جائے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ کا ذاتی مکان نہیں ہے آپ قرائے پہ رہ سکتے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ کہتے ہیں کہ مہانہ کمائی میں بچت بھی نہیں ہوتی تو مجھے یہ بتائیں جب آپ کی مہانہ کمائی میں بچت نہیں ہے تو پھر بینک سے سود پہ کرزہ لے کر آپ کو کرزہ واپس کیسے کریں گے بتائیے مجھے تو جب آپ بینک سے کرزہ سود پہ لے کر کرزہ بھی واپس کر سکتے ہیں آسا آسا اور سود بھی واپس کر سکتے ہیں آسا آسا تو اسی انداز سے آسا آسا پیسے جمع کر کے آپ مکان لے لیں اور مکان اپنا نہ ہونے کی وجہ سے جو عزمیشیں آ رہی ہیں جو پرشانیاں آ رہی ہیں جن مسائب کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان پہ آپ کو جرو سواب دے گا آپ صبر کی جئے اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو مایوس نہیں کیا کرتا بلکہ ان اللہمہ صابرین یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ کے پاس کوئی سلامی بینک نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہاں پہ ایسا اسلامی بینک ہے جو سود کے بغیر کرزہ دیتا ہو عام طور پہ اسلامی ممالک میں جو اسلامی بینک پائے جاتے ہیں وہ نام کے اسلامی ہیں وہ سود کا نام لیے بغیر سود لے رہے ہوتی ہیں انہوں نے اس کے لیے ہیلے تلاس کی ہوتے ہیں تو اس لیے آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہوں آپ دوسرے ان لوگوں کو اپنے سامنے رکھیں جو سود سے بھجتے ہیں پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں پھر بھی سود سے بھجتے ہیں آپ ان کے نقشے قدم پہ چلیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیاوی امور بھی آپ کے حسان کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں آلہ مقام رہت فرمائے گا یہ عزمیشیں یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں جب آپ ان پر صبر کرتے ہیں آپ رب کے قریب ہو رہے ہیں جنت کے قریب ہو رہے ہیں جنت کے آگ سے دور ہو رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی دیتے ہوئے سود سے بچنے کی قربانی دیتے ہوئے آپ باقی گناہوں سے بھی بچیں کبیرہ گناہوں سے اور واجبات اور فریض کے عمل کریں انشاءاللہ آپ اللہ کے ولیوں میں شمار موسیقا